بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام محمد ندیم ہے میں انسپیکٹر لیگن ہوں اور پی ٹی ایس فاروقہ باز میں ایز ای لائل سکٹر اپنے فریزمیس بھی سارا انتیام دے رہا ہوں آج میں آپ کو ذرد کی تعریف اس کی اقسام اور دھانوں میں اس کی ایف ای ای ایر کیسی ہوتی ہے اس کے بارے میں بتاؤں ذرد کی تعریف دفعہ تین سو تیس کی پی سی میں کی گئی ہے کہ جب کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو وہ درد مرض زوف زخم یا نقصان پہنچائے یا اس کے جسم کے کسی جسے کو نقارہ کر دے کاٹ کر جسم سے اغیرہ کر دے یا اس کی صلاحیت کو بغاڑ دے تو اسے ہم ذرد کہتے ہیں تاظیرات پاکستان میں ذرد کی پانچ اقسام جان کی گئی ہے پس طفال ہے اطلاف عوضو دوسرا ہے اطلاف صلاحیت عوضو اور تیسرا ہے شجاہ اور چوتھا ہے جھرہ اور پانچ اقسام کے ذرد جب کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے جسم کے کسی پارٹ آف بارڈی کو کاٹ کر جسم سے علیدہ کر دے تو اسے ہم کہتے ہیں اطلاف عوضو یعنی جسم کا حصہ کاٹ کر جسم سے علیدہ کر دے جب کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے جسم کے کسی حصے پر کوئی ایسا وار کرتا ہے جس سے اس کا وہ پارٹ آف بارڈی جو ہے اس کا پیدے والا فرنکشن نہیں رہتا یا اس کی شکل بگڑ جاتی ہے اس کی جو صلاحیت ہوتی ہے اس میں کمی آ جاتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں اطلاف صلاحیت تیسرا ہمارے پاس آتا ہے شجا شجا ہم اس زرد کو کہتے ہیں یہ ساری جہاں چہرے پر لگا رہے لگتا ہے یعنی کسی شخص کے سر اور چہرے پر لگنے والا ایسا زرد جو نہ تو اطلاف صلاحیت پوضو اور نہ ہی اطلاف پوضو کی کیٹیگری میں فال کرے اسے ہم کہتے ہیں شجا اور یہ سر اور چہرے پر لگا ہوتا ہے چوتھا ہمارے پاس آتا ہے جوڑا جسم کے کسی حصے پر لگنے والا کوئی ایسا زرد جو مستقل طور پر یا عارضی طور پر اپنا نشان چھوڑ دے اسے ہم کہتے ہیں جوڑا اس کی دو قائنٹ ہے جائفہ اور غیر جائفہ ایسا زخم جو دھڑ کے چوف تک پہنچ جائے اسے ہم کہتے ہیں جائفہ اور جو جوف تک نہ پہنچے اسے ہم کہتے ہیں غیر جائفہ آگے ہمارے پاس پانچویں قسم آتی ہے ضرد کی دیگر اقسام کے ضرد جب کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے جسم پر کوئی ایسا ضرد پر چاہتا ہے جو ان چار جو میں نے پہلی صورتیں بیان کیے ان میں کسی میں بھی خور نہیں کرتا تو اس کو ہم کہتے ہیں دیگر اقسام کے ضرد اب ایک لڑائی جلدہ ہو گیا ایک بندہ زخمی ہو گیا اب اس کا دیکھنا ہے کہ اس کی ایف ای آر درج کیسے ہوگی ایک بندے کی دوسرے بندے کے ساتھ لڑائی ہوئی اس نے اس کے سر پہ کوئی چیز دیگر ماری جس سے اس کا سر پھٹ گیا یا ایک شخص نے دوسرے شخص کو کوئی خنجر سے چھوری سے اسی بھی چیز سے حملہ ہو کر زخمی کر دیا تو جب سب سے پہلے وہ جو انجڑ پرسن ہوتا ہے وہ تھانے آتا ہے تو تھانے سے اسے ایک فارم ضرور بھی جائے کیا جاتا ہے جسے ہم حدفہ آگ میں ڈاکٹ بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ تو ضرور کے مقدمات ہوتے ہیں اس میں پولیس اپنی مرضی سے جنم امپوز نہیں کر سکتے اس میں جب تک ڈاکٹر کی رائے نہ ہو ڈاکٹر جو اپینین دے گا اس کے مطابق افینس شو ہے وہ ہی لگانا ہوتا ہے اب جب ہم اس کو فارم ضرور بھی بناتے دیتے ہیں تو اس میں ان ضربات کی تفصیل لکھے بھیتے ہیں ڈاکٹر کے پاس چھو اس بندے کو پہنچی ہوتی ہیں جب ڈاکٹر صاحب کے پاس وہ بندہ جاتا ہے وہ ہمارے ایک رکانسٹیبل کی پفاظر میں جاتا ہے تو وہاں پہ ڈاکٹر صاحب اس کا وجود انجریز ہوتی ہیں ان کو ایسامل کرنے کے بعد ایک ایمیل سی جاری کر دیتے ہیں ایمیل سی سٹینڈس فار میڈیکل لیگل سٹیفٹیٹ اس کو ایمیل آر بھی کہتے ہیں اب اس میں ڈاکٹر صاحب جو جورب منشن کریں گے اسی کے مطابق ہم ایف آئی آہ درجت کریں گے جیسا کہ شجا کے جو رزلٹ ہیں وہ عام طور پر تین سو سنٹیس اے کے ملتے ہیں اور جسم پر لگنے والے جو ضرر ہوتے ہیں ان کے رزلٹ عام طور پر تین سو سنٹیس اے ف کے ملتے ہیں اب تین سو سنٹیس اے کے چھے زمن ہے پہلا زمن چھوڑ کے باقی پانچوں قابل دست اندازی ہیں اسی طرح ایف کے بھی چھے زمن ہے اس کا پہلا زمن چھوڑ کے باقی بھی قابل دست اندازی ہیں تو آج کے میرے لیکچر کے بعد آپ کو ضرر کی اقسام اور ایم ایل سی کا پتہ چل گیا ہوگا کہ ضرر کے مقدمات کس طرح درجت ریجسٹ رکھتے ہیں تینکس